اور بہرائچ میں مین ورسز بھیڑیا کا نون سٹاپ آپریشن جاری ہے دو سب سے خطرناک بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے لگاتار کوشش کی جاری ہے جال بچھائے جارہے ہیں اور سٹیٹ اپ سے ریڈی بھی کیا جارہا ہے لیکن دونوں بھیڑیوں کو پکڑنے والا ہر پلان ناکام ہو جارہا ہے بھیڑیوں کی ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ایک گلتی کو دوبارہ نہیں دور آتے ہیں لیکن جو بھیڑیوں کے جھن کو دوڑتا ہے اس سے ضرور بدلہ لیتے ہیں اب بہرائچ میں چھے میں سے تو چار بھیڑی ہے پنجرے میں ہیں دو جو سب سے خطرناک ہیں وہ اب بھی باہر آزاد گھوم رہے ہیں ایک لنگڑا بھیڑیا ہے وہ الفا ہے جھنڈ کا لیڈر ہے دوسرا بینا دانت والا ہے وہ بیٹا ہے دونوں کی تلاش جاری ہے اب تک چار بھیڑیے پکڑے گئے ہیں لیکن لنگڑا بھیڑیا اور اس کے ساتھی بیٹا کا سراغ نہیں مل رہا چوبیز گھنٹے آسمان میں تھرمل ڈرون مڈرہ رہے ہیں پچھتر سکوائر کلومیٹر کے ایریا کا چپا چپا کھنگالا جا رہا ہے لیکن نہ الفا کا نہ بیٹا کا دونوں کا کوئی پتا نہیں ہے یہ الفا کیا ہے بیٹا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے الفا بھیڑیا وہ ہوتا ہے جس کے اشارے پر جھنڈ چلتا ہے وہی شکار کی اسٹریٹیجی بناتا ہے جھنڈ کا خیال رکھتا ہے اور یہ الفا ولٹ لنگڑا ہے اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے بیٹا دوسرے نمبر کا بھیڑیا ہوتا ہے جو اس وقت لنگڑا کے ساتھ موجود ہے اس کے داد کم ہیں لیکن خطرناک زیادہ ہے لنگڑے بھیڑیا کے لیے اکیلے شکار کرنا مشکل ہے لیکن وہ جھنڈ کے ساتھ میں جاتا ہے جھنڈ شکار کرتا ہے کھانا پہلے لنگڑے کو ملتا ہے بھیڑیا فیملی کا یہی نیم ہے ایک لنگڑا ہے ایک اکیل آور ہے تو لنگڑا دونوں ساتھ ہیں اب اگر لنگڑا شکار کرنے جائے گا نہیں آؤ جیے گذوب میں شکار کرتے ہیں ایک بچہ ہے تو گذوب بنے گا نہیں تو سمجھا کم بھی ہو سکتی ہے پھر بھی کچھ کہنے ہی سکتے بہت ساتھ ہیں خطرناک ہیں لنگڑے تائب کے جو ہوتے ہیں اچھم جو ہوتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں پھر باقی کھاتے ہیں تو وہ نہیں جاتا ہوگا ہمیں نہیں لگتا کہ لنگڑا جاتا ہوگا شکار کرنے کیونکہ شکار کرنے کے لیے گاؤں کے اندر شکار کرنے کے لیے موومنٹ بہت بھاست ہونا چاہیے دونوں بھیڑیے بھوکے ہیں جندہ رہنے کے لیے انہیں شکار کرنا ہوگا اس لیے پنجرے لگائے گئے ہیں بڑے بڑے جال تیار کیے گئے ہیں جہاں جہاں گاؤں ہے بڑا ایریا ہے پانی زیادہ ہے گھنی جھاڑیا ہے وہاں ہٹ سگنیچر اور فوٹ پرنٹ ڈھوڑے جا رہے ہیں جیسے ہی وہ نظر آئیں گے انہی جالوں میں انہیں فسایا جائے گا سن پیچر بڑھا ہے ہمیڈیٹی بڑھ رہی ہے اور گھرنے کا اتنا بڑا ایریا ہے اس کی وجہ سے لوکیٹ کرنے میں دکھت ہو اور کئی بار ڈرون میں اوور ہیٹنگ کی وجہ سے لوکیٹ نہیں ہو پاتا ہے یہاں پہ جیسے اسٹاپ کو جا رہے ہیں تو کئی اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی جو یہ گھاگرا ندی کا ہے یہ ایریا پورا پانی جل بھراو پار کر کے جانا پڑتا ہے کئی بار جو ہے جانور کو ادھر سے اگر کیج لگا ہے وہاں سے کیج یہاں لانے میں بہت ساری دکھتیں ہوتی ہیں لیکن تب بھی اس پورے ایریا میں ہمارا اسٹاپ جو ہے لگا ہوا ہے ڈرون چل رہے ہیں اور پگمار کے دیکھنے والی ٹی ملک ہے جو دیکھ رہی ہے کہ کدھر جانور گیا ہے کدھر نہیں گیا کیس طرف جا رہا ہے پورا مومنٹ پہ پورا ہم لوگ اس کے جانور کے مومنٹ پہ نیجر بنائے ہیں پچھلے چوبیز گھنٹے میں تھرمل ڈرون نے لگڑے بھیڑیے اور اس کے ستاتھی کو نہیں دیکھا کبھی کبھی ہٹ سنگنیچر ملتا ہے لگتا ہے کہ بھیڑیے دگ گئے لیکن سیار ملتے ہیں اس علاقے میں پچاس سے زیادہ سیار ہیں ان کی بوڈی کا ہٹ سنگنیچر بھی بھیڑیے سے ملتا ہے ٹیم وہاں جاتی ہے جہاں جانور دیکھا گیا لیکن وہاں سیار دیکھتے ہیں وقت برباد ہوتا ہے کام اور مشکل ہو جاتا ہے تو ان کا پہلے ایریا تھا اس ایریا پہ جیسے جب کوئی بھی جانور ڈسٹرب ہوتا ہے تائرسی بات ہے اس ایریا پہ امیجیٹلی وہ جانور واپس ریٹرن نہیں کرتا ہے تھوڑا واتر لاؤگنگ کی بھی سمسیہ وہاں پہ ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے تو ابھی اس کو چیک کر رہے ہیں ہم لگا تھا اور اس کو پریاثرات ہے یہاں جیکال بہت زیادے ہیں جہاں پہ ایک ولف اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اگینس ہمیں پچاس جیکل کو بھی اس میں چیک کرنا پڑ رہا ہے اوپر سے ڈرون سے بھی اس کی چیک کرتے ہیں واپس تو سمیلر سا دکھتا ہے ایک سیپٹ اور اس کی جو وائٹ پلوم ہوتی ہے انڈر بیلی وغیرہ لیکن جب تک اس کو چیک کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے ایک بری فیزیولی دونوں بھیڑیے میں ایک بھی پکڑا گیا تو دوسرے کا اکیلے سروائب کرنا مشکل ہوگا لیکن دونوں بہت شاتر بہت خطرناک ہیں بھیڑیے کا جھنڈ بکھڑتا ہے تو ریاکسن ہوتا ہے ان کا گستہ بڑھتا ہے ان دو بھیڑیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے ایکسپرٹس مانتے ہیں اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں پہلا ڈر کے مارے یہ دور بھاگ سکتے ہیں دوسرا یہ موقع کی تاک میں ہیں پلٹ کر حملہ کریں گے ابھی یہ بھیڑیے نہیں مل پائے ہیں لیکن یہ لڑ کر اپنے علاقے میں آتے ہیں ان کا علاقہ پچاس گاموں کا یہی ایریا ہے یہ جس طرح سے آپ لوگ نے چار بھیڑیے تو پکڑ لیے ابھی دو اور تھے ان کا کچھ پتہ چل پا رہا ہے دیکھیں ہم لوگ تھمبل ڈرونس اڑا رہے ہیں لگاتار اور لگاتار اس کو ٹراک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو ابھی لوکیشن تو نہیں مل پایا ہے لیکن جنرلی جو وولز کی تینڈینسی ہوتی وہ ہومنگ تینڈینسی ہوتی ہے تو جو ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم نے لوکیٹ کیا ہوئے جہاں پہ اس کا گھر ہو سکتا ہے ٹاپو پہ تو وہ ڈیفنیٹلی آئیں گے لوٹ کر کے ایک دن نہیں ہے دو دن نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی تھرڈ یہ تو وہ آئیں گے we are there ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں ٹیمز ہماری لگی ہوئی ہیں کافی ساری ٹیمز لگی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کی بلکل اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں ویہاں کانسٹینٹلی مونیٹرینگ مجھے لگتا کہ بہت جلدی ہم کر لیں گے چار بولز پکڑ چکے ہیں اب یہ دو باقی رہ گئے اب ان دو کو بھی پکڑنا بہت بڑا چالنج ہے لیکن اس پہ ہم لگی ہیں اور بہت جلدی کر لیں گے